اسلام علیکم ناظرین فلم آرٹ پریزنٹیشن کے تحت بنائی جانے والی اس فلم کے مصنف وحید مراد تھے جس کے ڈائلاغ مسرور انور نے لکھے فلم کی ہدایتکاری پرویز ملک نے کی جنہوں نے فلم کا سکرین پلے بھی لکھا فلم کے سرمایہ کار وحید مراد ہی تھے اردو زبان کی یہ فلم کراچی کے ایسٹرن سٹوڈیو میں تیار ہوئی اور 1966 کی اس انیسویں فلم کا نام تھا ارمان رومان اور موسیقی سے بھرپور اس فلم کے اداکاروں میں زیبا، وحید مراد، نیرالا، ترنم، روزینہ، بیبو، زہور احمد، آغا سرور، کمر، نیلوفر، خرشید کمر، روف اور شرافت شامل تھے فلم کی سٹوری سنانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی نجمہ اداکارہ زیبا سے شروع ہوتی ہے جو نادار اور یتیم ہونے کی وجہ سے اپنے مامو کے گھر میں نوکروں کی طرح رہتی ہے مامو کے مرنے کے بعد نجمہ کی ممانی اداکارہ بیبو جو اپنی دو بیٹیوں ڈالی اداکارہ روزینہ اور سیما اداکارہ ترنم کے ساتھ مری میں رہ رہی ہوتی ہیں وہ نجمہ کے ساتھ نوکروں کا ساتھ سلوک کرتی ہے اور اپنی بیٹیوں کی شادی کے سلسلہ میں وہ کراچی میں رہائش پذیر اپنے مرہوم شوہر کے دوست خان بہادر اداکار زہور احمد کے بیٹے ناصر کا رشتہ مانتی ہے جواب میں ناصر کا باپ ناصر اداکار وحید مراد اور اس کے دوست شاہد اداکار نیرالا کو مری بھیجتا ہے تاکہ وہ ڈالی اور سیما میں سے کسی ایک کو پسند کر لے مگر راستے میں ناصر ایک پلان بناتا ہے اور اپنے دوست شاہد کو ناصر اور خود شاہد بن کر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے گھر میں رہتے اور نجمہ کی سلیکہ شوہری اور بردباری کو دیکھتے ہوئے اصلی ناصر کو نجمہ پسند آتی ہے جو اسے نکلی ناصر کا سیکریٹری شاہد سمجھتی ہے یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کہ ڈالی کی سالگرہ میں شرکت کے لیے ناصر کا باپ خان بہادر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے شاہد اور ناصر کا راز کھلنے پر ناصر اپنے باپ کو ساری صورتحال بتاتا ہے اور نجمہ کے حوالے سے اپنی پسندیدگی ظاہر کرتا ہے جو خود بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے اگلے دن خان بہادر ڈولی کی ماں سے بات کرتا ہے مگر وہ اپنی بیٹی سیما کے ناجائز بچے کو جس کی پرورش نجمہ کر رہی ہوتی ہے نجمہ کا بتا کر خان بہادر کو اس سے متنفر کر دیتی ہے ناصر اس بات پر یقین نہیں کرتا اور نجمہ سے اصلیت پوچھتا ہے مگر ممانی کے احسانوں تلے دبی نجمہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی نجمہ کے مو نہ کھولنے پر ناصر دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور دکھی رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شراب میں غر کر لیتا ہے آخر باپ کے منت سماجت کرنے کے بعد ناصر کی شادی سیما سے ہو جاتی ہے اس بات کے بعد نجمہ وہ گھر چھوڑ دیتی ہے مگر ایک بدماج سے اپنی عزت بچاتے ہوئے نجمہ کے ہاتھوں اس کا خون ہو جاتا ہے جس پر نجمہ بچے کو لے کر کراچی سیما کے گھر چلی جاتی ہے ناصر اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے مگر سیما بچے اور نجمہ کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتی ہے اپنے پیدا کی ہوئے بچے کو اپنے ہی گھر میں ہونے کی وجہ سے سیما کا زیادہ وقت نجمہ اور منے کے ساتھ گزرتا ہے جس کا ناصر بہت برا مناتا ہے اور نجمہ کو بچ چلن اور آوارہ کہتا ہے نجمہ گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے مگر سیما اسے قتل کا ڈراؤہ دے کر روک دیتی ہے اسی طرح سیما کا سابقہ آشیک اور اس کے بچے کا باپ سہیل اداکار آگا سرور بھی یورپ سے واپس آ جاتا ہے مگر اتفاق سے ناصر نجمہ اور سہیل کو اکٹھے دیکھ لیتا ہے جس پر اس کا شک نجمہ پر مزید پکا ہو جاتا ہے سہیل اور سیما کی درپرتہ ملاقاتوں میں سہیل سیما سے اپنا بچہ واپس مانتا ہے مگر سیما انکار کر دیتی ہے اور اسی طرح کی کشم کشمے ایک دن ناصر کے ہاتھ سہیل کا سیما کے نام ایک خط لگ جاتا ہے سہیل سے ملنے کے بعد ناصر پر ساری حقیقت کھل جاتی ہے ناصر سیما کی ماں کو بھی حقیقت بتا دیتا ہے جو تمام باتیں جاننے کے بعد بھی نجمہ سے ناصر اور سیما کی زندگی سے نکل جانے کو کہتی ہے نجمہ گھر چھوڑ دیتی ہے اسی دوران سیما دوبارہ سہیل سے ملتی ہے جو بچہ مانگنے کی اپنی ہٹ سے باز نہیں آتا جہاں اس کی ناصر سے مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے لیکن اسی دوران سیما زہر کھا چکی ہوتی ہے اور ان دونوں کے بیچ آ جاتی ہے ادھر نجمہ ایک بدماش ٹیکسی ڈرائیور سے بچنے کی کوشش میں پل سے نیچے گر جاتی ہے اور اسے مرا ہوا تصور کر لیا جاتا ہے سیما کی خودکشی اور نجمہ کی موت کی غلط خبر ناصر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے مگر بچ جانے والی نجمہ جو سیما کی موت سے نواقف ہوتی ہے وہ چھپ کر ناصر کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون دیتی رہتی ہے پل سے گر کر بچ جانے کے باوجود نجمہ لنگڑی ہو چکی ہوتی ہے ناصر کی محبت بھی نجمہ کو اپنے آس پاس محسوس کرتی ہے جس کا ذکر وہ شاہد سے اکثر کرتا ہے آخر کار اس کی ضد سے تنگ آ کر شاہد نجمہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے ساری صورتحال سیما کی موت اور ناصر کی حالت کا بتا کر ساتھ چلنے پر رازی کر لیتا ہے مگر نجمہ کی محبت کا مارا مایوس ناصر خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے نجمہ کو جب ناصر کے گھر والوں سے پتا چلتا ہے تو وہ ناصر کے پیچھے پہاڑ پر جاتی ہے اور اسے روک لیتی ہے ناصر اسے زندہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے دونوں مل جاتے ہیں اور یوں فلم ختم ہوتی ہے مالا، نصیمہ شہین، خرشید شہرازی اور احمد رشدی کے گائے تمام گانوں کی شاعری مسرور انور نے کی جن کا میوزک سوہیر رانا نے ترتیب دیا نو گانوں پر مشتمل اس فلم میں احمد رشدی کے گیتوں میں مشہور زمانہ گیت اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بینا ہم بھلا کیا جییں گے یگیت اداکار وحید مراد پر پکچرائز کیا گیا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم بے تاب ہو ادھر تم بے چین ہیں ادھر ہم یگیت اداکار وحید مراد اور نرالہ پر اکس بند ہوا جب پیار میں دو دل ملتے ہیں یگیت اداکار وحید مراد پر فلم آیا گیا اور ناظرین اس دور کا مشہور زمانہ گیت جو ڈانس کے حوالے سے بہت مشہور ہوا یعنی کہ کوکوکورینہ یہ گیت اداکار وحید مراد پر شوٹ کیا گیا مالا کے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکارا زیبا پر ہیپی موڈ میں پکچرائز ہوا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم یہ گیت بھی اس فلم میں تھرائس کیا گیا اور اداکارا زیبا پر سیڈ موڈ میں اکس بند ہوا میری قسمت بتا ہے میری کیا خطا یہ گیت اداکارا زیبا پر فلم آیا گیا نصیمہ شہین کا اونٹ پہ بیٹھا میرا منہ اونٹ کے پیچھے بچے اونٹ پہ بیٹھا میرا منہ اونٹ کے پیچھے بچے جھوم جھوم کے بچے گائے چلم چل آہا چلم چل آج منہ ہوا ایک سال کا احمد رشدی اور خرشید شیرازی کا زندگی اپنی تھی اب تک اڑتے بادل کی طرح یہ گیت اداکار وحید مراد اور اداکارا زیبا پر پکچھرائز کیا گیا ناظرین یہ فلم بھی اٹھارہ مارچ انیس سو چیاسٹھ بروز جمعہ کو فلم رحیم بادشاہ اور روب بن کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کی گئے اس فلم نے اپنے خوبصورت گیتوں اور شاندہ سٹوری کی وجہ سے نہ صرف بے مثال کامیابی حاصل کی بلکہ کراچی کے ناز سینما میں چھہتر ہفتے کے بعد پاکستان کی پہلی اردو پلاٹینم جوبلی فلم کا تاج بھی اپنے سر سجایا وحید مراد کی زندگی کی یہ ٹرننگ پوائنٹ اور فلم انڈسٹری کی ٹرینڈ میکر فلم ثابت ہوئی جس نے بیسٹ فلم بیسٹ ڈیریکٹر بیسٹ ایکٹریس بیسٹ میوزک کمپوزر بیسٹ سنگر اور بیسٹ کومیڈین کے چھے نگار ایوارڈ بھی جیتے پاکستان کی 1966 کی یہ دوسری سپر ہٹ فلم کہلائی پلاٹینم جوبلی کے حوالہ سے 1965 کی فلم جیدار کا بھی ذکر ملتا ہے اگر اسے بھی مان لیا جائے تو ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیدار پنجابی فلموں اور ارمان اردو فلموں کی پہلی پلاٹینم جوبلی فلم سی بارال دونوں فلمیں ہماری ثقافت اور فلم انڈسٹری کا حصہ تھی اور رہیں گی اور دونوں ہی شاندار فلمیں تھی جو ہمارے فلمی ماضی پر تابناک ستاروں کی طرح چمکتی رہیں گی تو ناظرین یہ تھا پاکستان کی پہلی اردو پلاٹینم جوبلی فلم ارمان کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس وارکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ ہی گلفارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و نصر ہو اللہ حافظ